نمازکار دوستو ہم پلمبر لوگ باتروم میں فٹنگ کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ باتروم میں کون کون سا فٹنگ دینا ہے جیسے ساور گیجر میکسر تو اب اس کے پوائنٹ کے بارے ہم بات کرتے ہیں کون کون سا پوائنٹ کہاں پر رہے گا پھر اس کے بارے ہم تیاری کرتے ہیں کہ پلمبنگ کی فٹنگ کیسے کیا جائے تو آئیے دوستو آج اسے کے بارے ہم بات کرتے ہیں ویڈیو بہت نالیس فول ہونے والے دوستو آپ لوگ لاش تک جرور دیکھیں اس کی مت کریے گا اور ہاں آپ لوگ اگر ہمارے چینل پلمبنگ سیویل آر بھی پر نئے ہیں تو کرپیا چینل کو لائک سے سبکرائیب اور کمنٹ جرور کیجئے بیل آئیکن کو بھی دبا کے رکھیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے گا سب سے پہلے ہم لوگ باتروں میں لیول نکالتے ہیں لیول نکالنے کے بعد پھر مارکنگ چاک سے مارکنگ کرتے ہیں کونسا پوائنٹ کہاں کہاں رہے گا اور کس اسطحان پر اس لئے مارکنگ کرتے ہیں مارکنگ کرنے کے بعد دوستو گرائنڈر سے ہم لوگ جھری مارتے ہیں جھیری نکالتے سمجھے سپٹی پر دھیان دیجئے آپ لوگ چسمہ لگا کر رکھیں سر کو بھی ڈھک کر رکھیں مہتوپنڈ جانکاری آپ گرائنڈر میں گارڈ جرور لگا دیجئے دوستو بینہ گارڈ کا گرائنڈر مجھ چلائیے بیٹ لگ کب کیا ہو جائے اس لئے گرائنڈر میں گارڈ رہنا بہت جروری ہے جھری مار رہے ہیں جھری مارتے ٹائم کتنا ڈسٹ اوڑ رہا ہے اس لئے آپ لوگ ناک اور موہ میں ماس جرور لگا لیجئے تاکہ ڈسٹ اوڑ کے اور کے اندر نہ جائے آپ کے سواست کے لئے ڈسٹ ہانکارک ہے جھری مارنے کے بعد انہوں نے توڑ کر کے لے لیا اب ان کا پلمبنگ کا ورک چالو ہے یا سی پی ویسی پونے انچ کی پائپ ہے واس بیسن کی پانی کی لائن پوائنٹ بنا رہے ہیں یہاں پر دو واس بیسن آنے والی ہیں جو لیول سے 20 انچ ہائٹ پر رہے گی جب ہم پائپ کو فٹنگ میں جھوڑتے ہیں اور سالوینٹ لگاتے ہیں تو لگاتے سمیہ فٹنگ اور پائپ کو ایک بار تھوڑا سا half turn جیسا راؤنڈ جرور گھما دیجئے تاکہ سالوینٹ پورا پکڑ لے اگر سالوینٹ پائپ میں یا فٹنگ میں کہیں لگا نہیں ہے آپ راؤنڈ میں تھوڑا سا گھما دیں گے تو چاروں سائیڈ سالوینٹ لگ جائے گا اور آپ کی فٹنگ کبھی بھی لیکیج نہیں کرے گی اور پائپ کو لگانے کے بعد سنٹرنگ کھیلہ کی سائتہ سے پائپ کو آپ جام کر دیجئے تاکہ پائپ ہلین ہے اور آپ کا جو کٹنگ ہوا ہے وال اس کے اندر اچھی طرح سے بیٹھ جائے ہماری ٹیم کے اسفرندر مستری جی ہے جو پلمبنگ کر رہے ہیں پونہ انچ کی سی پیو سی پائپ ہے جو گرم تھنڈا پانی دونوں کے کام میں آتی ہے یورینیل کے پانی کے پوائنٹ کے فٹنگ کر رہے ہیں یورینیل کا پوائنٹ فلورنگ لیول سے 42 سے 45 انچ کے بیچ میں ہوتا ہے یہاں پر تین یورینیل آنے والا ہے دیکھیں نیچے اس کا آوٹلٹ کبھی جھری مار کے رکھا گیا ہے اس کا فائنل فٹنگ اگلی ویڈیو میں جرور دوں گا دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کئیسا لگا لائک شیئر کمنٹ اور سبکرائب کر کے جرور بتائے گا جائے ہن جائے مہارشترہ